بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو بڑی خبریں ہیں ایک تو تین ازار درم کا جرمانے کا اعلان کر دیا ہر شخص کے لیے یو اے ای میں اور دوسری ایک خبر یہ ہے جو لوگ ریزیڈن پرمند ولے ہیں ان کو اب آئی سی اے کی اور جی ٹی آر ایف کی اپروول لینے کے بعد ہی آپ لوگ ٹریبل کر سکیں گے آپ کو بتاتے چلے جو تین ازار درم کی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جرمانہ کیا جن کی گاریاں گندی ہوں گی یعنی کہ روڈ پہ چاہ رہی ہیں کھڑی ہوئی ہیں گندی ہیں دس سے بڑی ہوئی ہیں ان کو تین ازار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور ان کو تین دن کا ٹائم دیا تین دن کے بعد آپ کی جتنی گاڑیاں گندی ہوں گی تمام گندی گاڑیوں والوں کو تین ازار درم انہوں نے کہا جرمانہ آپ کو ہو جاتا ہے تیس دن کے اندر اندر اگر آپ جمع کرواتے ہیں یہ پیمر تو ففٹی پرسن اس میں آپ کو ڈسکاؤنڈ بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ اب دبائی کے پہلے دبائی نے جو ہے ریزیڈن پرمٹ جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے ان کو تین مہینے کا ان کو جو ہے ٹائم دے دیا تھا بڑا دیا تھا ویزا ایکسٹینڈ کر دیا تھا کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں تو اسی طرح اپروول لینے کے بعد اسی طرح ابود ایبی حکومہ نے بھی کہا ہے کہ آپ اپروول لے کے آپ لوگ شارجہ ائرپورٹ میں اتریں ائر اریبیا یا ائر بلو کی بھی ٹکر لے کے جا سکتے ہیں آپ کو صرف گرین اپروول لینے پڑے گی تو بارال اب ڈریکٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن وہ پھر آپ تھوڑا مشورہ کریں ائر لائن والوں سے تو اب جن کے ویزے ریزیڈن پرمٹ تھے ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیئے گئے ہیں تو یہاں ہو گئے ہیں یہاں ہونے والے ہوں گے تو بھارت تو بھئی ایک اچھی خبر تھی اس کے علاوہ جو ابود ابی میں لوگ ڈاؤن لگ رہا تھا رات بارہ سلے کی صبح پانچ بہے تک وہ اب ختم کر دیا گیا ہے اب رات بارہ ایک دو تین چار پانچ جتنے مردی نکلیں ہوارہ گھومیں پھریں جیدھر مردی آپ لوگ جائیں پارکوں میں جائیں جہاں مردی جائیں کھانے کھانے جائیں گھومنے جائیں اب کوئی آپ کو پوچھ کیش نہیں ہوگی کوئی آپ کو اپروول نہیں لینی پڑے گی یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یوں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں سی اپ ڈیٹس